سپر انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش شام دی ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سہر زامن کو طلاق نامہ دکھانے کے بعد بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی جب وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ یہ طلاق کے گاغذ میں نے نہیں بھیجے زامن اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا چاہتا ہے لیکن لیکن سہر انکار کر دیتی ہے وہ جانتی ہے کہ زامن ایک بزدل شخص ہے وہاں جا کر بھول جائے گا زامن کے جانے کے بعد اس کی شمسہ خالہ سمجھاتی ہیں کہ تم زامن کے ساتھ واپس کیوں نہیں گئی شمسہ خالہ اسے سمجھاتی ہیں کہ زامن ایک اچھا انسان ہے اس نے وہ طلاق نامہ نہیں بھیجا جس پر سہر کہتی ہے کہ زامن ایک اچھا انسان ہے لیکن جب سے میری اس سے شادی ہوئی ہے میری زندگی طلاق اور یہ سارے معاملات اکسولی پر اٹکے ہوئے ہیں آج نہیں تو کل زامن کو اپنے گھر والوں اور حریم کے کہنے پر مجھے چھوڑنا ہی ہے تو میں خود کو زلیل کروانے کے لیے کیوں اس گھر میں واپس جاؤں جبکہ دوسری طرف زامن سجائے جانے کے بعد شدید غصے میں ہے وہ غصے میں حریم کے پاس آتا ہے اور اسے ایک طلاق نامہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میرے سگنیچر میری شناخت یہ سب کچھ تم مجھ سے چھین کر مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتی ہو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن سہر کو نہیں وہ ہاتھ پکڑ کر حریم کو کمرے سے باہر نکال دیتا ہے حریم اس کی منت کرتی ہے کہ مت کرو زامن ایسا اس کے بعد وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اپنی ماں کو خوب باتیں سناتی ہے کہ آپ کے کیے کی سزا آج مجھے مل رہی ہے جب حریم اکر اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی ہے کہ زامن نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا ہے تو رابعہ ویغم حسے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں زامن کو چھوڑوں گی نہیں یہ سب سننے کے بعد حریم اپنی ماں کے سامنے ہاتھ چھوڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کے لیے ماما اپنی طاقت کے نشے سے نکل آئیں شور واشنگ سپر انٹرٹینمنٹ مجھے آپ کی یہ طاقت نہیں چاہیے لیکن رابعہ ویغم کون سے چپ ہو کر بیٹھنے والی عورت ہے اور صبح ہوتے ہی زامن پر برس پڑتی ہیں جب وہ اپنے طایہ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہر کو رابعہ طایہ نے چھوٹا طلاق نامہ بھیجوایا ہے رابعہ ویغم آ کر زامن کو دھکا دے کر کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کو کمرے سے نکال لیں کی خدا کی قسم اگر میں اپنی آئی پر آگئی تو اسے اس کی ماں کو دو منٹ میں لاکر سڑک پر کھڑا کر دوں گی افتخار صاحب اپنی بیگم کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب اپنی بیٹی کے سر پر سوتن برداشت نہیں کروں گی تو زامن کہتا ہے کہ اب تو میں سہر کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا رابعہ ویغم کو خوب کھری کھری سنانے کے بعد زامن وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد رابعہ ویغم اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ابھی دوسرا طلاق نامہ بنوائیں سہر کے لیے میں بھی دیکھتی ہوں کہ زامن اس پر سائن کیسے نہیں کرتا جبکہ منظر بیگم اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک معمولی لڑکی کے لیے اتنا اچھا موقع گوا رہے ہو اور سب کو چھوڑ رہے ہو لیکن زامن ان کی ایک نہیں سنتا آفیس جاتا ہے اور اپنا ریزکنیشن لیٹر اپنے تایا کو پکڑا دیتا ہے جسے وہ خسل سے پھارتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایسے ریجیکٹ کرتا ہوں زامن وہاں سے طلاق نامہ لیتا ہے اور اپنی رابعہ تائی کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور کہتا ہے اس پر طلاق نامہ بھی اصلی ہے اور میرے سگنیجر بھی اصلی ہے لیکن اس پر نام سہر کا نہیں آپ کی بیٹی حریم کا ہوگا اب حریم کی یہ حالت دیکھ کر افسوس تو ہو رہا ہے کیونکہ اس میں قصور اس کا نہیں یہ تو بچپن سے زامن سے محبت کرتی ہے لیکن ساری چالے اس کی اپنی سگی ماں نے جنی اس کے خلاف جو کہ آج ہو رہی ہے اور اگر حریم نے تھوڑا بہت سہر سے نفرت کا اظہار کیا ہے تو یہ تو فطری عمل ہے یہ تھی اپیسوڈ تھوڑا سا حق